اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایچ نیوز اور میں ہوں اشتیار گندل آج کل ہر پاکستانی یہ ضرور سوچتا ہے اس کی اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے کہ کیا موجودہ حکومت عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں منتقل کر سکے گی لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان مشرف دور میں تقریباً ایک افتہ ڈیرہ غازی خان جیل میں گزار چکے ہیں پاکستان کی کون کون سی سیاسی نامور شخصیات نے کن کے جیلوں میں کتنا وقت گزارا آج ذرہ اس کا جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں قد آور سیاسی رانماؤں کے جیل جانے کا سلسلہ 1948 سے شروع ہوا جب خان عبدالغفار خان المعروف باچہ خان کو ریاست کے خلاف بیان دینے کے جرم میں گرفتار کر کے کوہارٹ جیل میں قید کیا گیا پھر ساٹھ کی دائی میں عبدالغفار خان راولپنڈی ڈسٹرک جیل میں بھی قید رہے اس کے علاوہ نوابزادہ نصراللہ خان نے جنرل زیاء علاق کے دور میں سنٹرل جیل لاہور میں قید کاٹی اس کے علاوہ وہ اپنے گھر پر بھی کافی عرصہ نظر بند رہے جماعت اسلامی کے عالی رانماؤں نے بھی جیل کاٹی اور بانی جماعت اسلامی سید مودودی کو 1953 میں عدالتی سزا کے بعد سنٹرل جیل لاہور اور ملتان کی ڈسٹرک اور نیو سنٹرل جیل منتقل کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے زلفکار علی بھٹو نے زیادہ دور میں پہلے مری کے ایک ریسٹ آوس میں نظر بندی گزاری اور بعد ازہ انہیں ڈسٹرک جیل راولپنڈی میں رکھا گیا اور اس جیل سے جڑے پانسی گارٹ میں انہی پانسی بھی دی گئی سیاسی رانماؤں نے اسی کی دائی کے اندر وہ جو جیل تھی جہاں پہ زلفکار علی بھٹو کو پانسی دی گئی اس کو ختم کر دیا وہاں پر جناب پارک بنایا گیا اور وہ جناب پارک جو ہے آج بڑا مشہور و معروف ایک پکنک سپارٹ بن چکا ہے اور پورے پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور جناب پارک کا وزٹ کرتے ہیں اور وہ جو جیل تھی اس کو اڈیالا روڈ پر منتقل کیا گیا جسے اڈیالا جیل کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں اس دوران ویگم نصرت بھٹو کو کراچی سنٹرل جیل اور بینظیر بھٹو کو سکھر سنٹرل جیل میں قید رکھا گیا دونوں خواتین رانماؤں کو گھروں پر بھی نظر بند رہنا پڑا اور اسی لئے لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جب عمریت آتی ہے تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی رانماؤں ہوتے ہیں ان کی مشکلات کے اندر اچانک سے اضافہ ہو جاتے ہیں اسی طرح زیاد دور میں نواب اکبر بکٹی کو دیگر بلوچ رانماؤں سمیت مچ جیل میں قید رکھا گیا تھا نوے کی دہی میں آصف زرداری بھی سنٹرل جیل کراچی اور کوٹ لکپت جیل لاہر میں قید رہے ہیں اب مشرف دور کی اگر بات کریں تو پاکستان کے سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی نے اڈیالا جیل میں کافی وقت گزارا اس دوران چائی یوسف سے صدا کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ایم کی ایم کے بانی الطاف حسین بھی سنٹرل جیل کراچی میں پابندے سلاسل رہے مشرف دور میں نواز شریف اٹک کلے سمیت اڈیالا جیل میں قید رہے پینامہ لیکس کے فیصلے کے بعد انہی کوٹ لکپت جیل لاہر سمیت اڈیالا جیل میں بھی قید رکھا گیا موجودہ وزیراعظم شباز شریف بھی مشرف دور میں اڈیالا جیل میں قید رہے عمران خان کے دور حکومت میں انہوں نے نیب لاہر کی جیل میں بھی وقت گزارا مریم نواز کو پینامہ لیکس کے فیصلے کے بعد نیب لاہر کی کسٹیڈی سمیت اڈیالا جیل اور کوٹ لکپت جیل لاہر میں وقت گزارنا پڑا اگر شیخ رشید کی بات کریں تو انہوں نے بھٹو دور میں گجنامالا جیل سمیت ڈسٹک جیل راولپنڈی میں بھی وقت گزارا اگر ان تمام طرح عامل کا ایک جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اقتدار کا حصول بڑا مشکل ہوتا ہے اور اقتدار کے حصول کے لیے بے شمار قسم کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے موجودہ صورتحال ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ کارکنان اور ان کی جوالہ لیڈرشپ ہے ان کی گرفتاریوں کا عمل میں لائیا گیا ہے تو کیا حکومت سابق وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کر کے جیل منتقل کرنے میں کامیاب ہو سکے گی یا پھر ایسا نہیں ہو سکے گا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اپنے قیمتی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ تعلیمی محرومیوں سے لے کر تعلیم کے عالی معیات گھر کی روایات سے لے کر سیاحت کے بلند نقامات لا قانونیت کے اندھیروں سے لے کر قانون کی حکمرانی کے یقین تک ہسپتالوں کی امرجنسی سے لے کر کھیل کے آباد میدانوں تک عوامی مسائل سے لے کر قومی اور ریاستی وسائل تک دہشت گردی کی آگ سے لے کر ام کی شمہ سے روشن پاکستان تک اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر